سپریم کوچ کے احکابات کے بعد ایلیکشن کمیشن پنچاب میں عام انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہے جبکہ حکومت انتخابات کروانے سے گریزہ دکھائی دیتی ہے ایلیکشن کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے جانتے ہیں پوائنٹ آف آرڈر میں سپریم کوچ احکابات کے بعد ایلیکشن کمیشن انتخابات کی تیاریوں میں مصروف جبکہ حکومت ایلیکشن کرانے سے گریزہ ہے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے آئیے جانتے ہیں آرکینے پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ ایک آنرابل کورٹ ہے اور اس کا جو ڈیسیشن آتا ہے وہ کانون اور آئین کے مطابق آتا ہے اگر کسی کو نہیں پسند آتا ہے تو اس کو چیلنج کرنے کا اس کو حق کے وہ چیلنج ضرور کر سکتا ہے دنیا کے اندر یہ کسی بھی کانون میں گنجائش نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیشن ہم نہیں مانتے ایسے نہیں انصاف ہوتا انصاف ہوگا جب فول کورٹ بنائیں گے جب پورا بینچ بیٹھے گا اور فیصلہ دے گا ملک میں جو حالات ہے یا ملک میں جو ہمارے فینانس کرائیسز ہے اس کے حوالے سے حکومت کا مطلب ہے کہ یہ رائیڈ بنتا ہے کہ اس بھی وہ اپنا رائی دے دیں تو اس میں مجھے نظر جو آ رہا ہے اس میں حکومت کے پاس فانٹس نہیں ہے کہ اسے الیکشن ہو جائے ملک اقتصادی طور پر دیوالیا ہو چکی ہے اور سکورٹی مسائل ہے پورے ملک میں اور تمام اداروں نے کہا ہے کہ ان حالات میں فوری طور پر الیکشن نہیں ہو سکتے حکومتی جماعتوں کی جانب سے الیکشن کے حوالے سیف کیس میں فول بینچ بنانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ فول بینچ کا فیصلہ سب ہی کو قابل قبول ہوگا کیمرمن مون آقب کے ساتھ حریم جدون دنیا نیوز پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد موسیقی